موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یو سی پی ٹی وی عام خبیوں کے ساتھ میں ہوں حفظہ جمار سب سے پہلے ہیڈ لائنز پاکستان میں کورونا کے بار تیز ہو گئے کورونا کے پوزیٹیو کیسز کی شراب تین فیصد سے بڑھ گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مکھ بھر میں کورونا سے بارہ افراد جا بھٹ حکومت کا آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان پیٹرول ایک روپے ستاون پیسے جبکہ ڈیزل چوراسی پیسے سستا ہو گیا یو سی پی ہلٹ پرائز کی ارکان کی دو روزہ ٹریننگ کا انقاد تخلیق انکیوبیٹر میں ہونے والے سیشن میں ہلٹ پرائز کے فوڈ پر گوڈ چالنج کا جائزہ لیا گیا دنیا میڈیا گروپ کے سی ای او میاں آمیر محمود پاکستان ورڈکانسنگ اسوسییشن کے سدر منتخب ڈان ٹی وی کے شکیر مسود کا بطور جنرل سیکرٹری پی بی اے انتخاب اور مہرکمائے موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے پیشتر شہروں کا موسم سرد اور خوش رہے گا اور اب خبروں کی تفصیل پاکستان میں کرونا کے وار تیز ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بارہ افراد ہلاک ہو گئے ماہرین کے مطابق کرونا وائرس کے پوزیٹیف کیسز کی شرعہ 3 سے 4 فیصد تک پہنچ گئی ہے جس کے باعث کیسز کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے حکومت پاکستان کے جانب سے جاری اداد و شمار کے مطابق ایک روز میں مزید 1,123 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے مطابق اب تک کرونا وائرس کے 3,35,093 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں سے 3,15,016 افراد سہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے اب تک ملک بھر میں 6,835 افراد جابہک ہو چکے ہیں جبکہ 707 افراد کی حالت تشویشناک ہے اب تک مجموعی طور پر 44,86,843 ٹیسٹ ہو چکے ہیں گزشتہ روز کے دوران کرونا وائرس کے مزید 27,953 ٹیسٹ کیے گئے حکومت پاکستان نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا وزارت خزانہ کے نوٹفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1,57 روپیہ پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 84 پیسے کمی کی گئی ہے پیٹرول کی نئی قیمت 102 روپیہ 40 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 103 روپیہ 32 پیسے مقرر کی گئی ہے قیمتوں میں کمی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مٹی کے تیل کی قیمت 65 روپیہ برقرار رہے گی دوسری جانب اوگرہ نے لپی جی کی قیمت میں 9.5 روپیہ فی کلو اضافہ کر دیا ہے جس سے گھریلو گیس سیلنڈر کی قیمت مزید 114 روپیہ سے بڑھ کر 1530 روپیہ ہو گئی ہے یوسی پی ہلٹ پرائز کے ارکان کا ٹریننگ سیشن گزشتہ روز منقعت ہوا دو روزہ ٹریننگ سیشن یونیورسٹی آس سینٹرل پنجاب کے تخلیق بزنس انکیو بیٹر کے میٹنگ ہال میں منقعت ہوا سیشن میں ہلٹ پرائز کے ممبران کی بڑی تعداد نہیں شرکت کی اسدلی نے ٹریننگ سیشن کا آغاز کیا جس میں ارکان کو ہلٹ پرائز کے فوڈ فور گڈ چالنج سمیت اہم امور پر بیفنگ دی گئی سیشن کے دوران سیکیورٹی اور لوجسٹک ٹیم کے ساتھ ہلٹ پرائز کے آئندہ ہونے والے ایونس کے انتظامات اور اہم معاملات پر بھی گفتگو کی گئی ہلٹ پرائز کی ڈیپٹی ڈیریکٹر حفظہ ایفان نے ارکان کا ٹریننگ سیشن میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور انہیں ہلٹ پرائز کے اقدامات سے متعلق آگاہی دی دنیا میڈیا گروپ کے سی اے او میہ آمیر محمود پاکستان برڈکاسٹنگ اسوسییشن کے صدر منتخب ہو گئے پی بی اے کی سلانہ انتخابات میں میہ آمیر کا بطور صدر انتخاب کیا گیا ڈان ٹی وی کی شکیل مسود جنرل سیکریٹری اے آر وائی نیٹورک کے سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمن جیو نیوز کے میر ابراہیم وائس چیئرمن آج ٹی وی کے احمد جبیری جوائنٹ سیکریٹری جبکہ کیٹین کے اترکازی فائنانس سیکریٹری منتخب ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار نے میہ آمیر محمود پاکستان نے دوسرے ونڈے میچ میں زمبابوے کو شکست دے کر سیریز جیت لی راویل پنڈی میں کھیلے گئے دوسرے ونڈے میچ میں زمبابوے کی ٹیم دو سو چھے رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی زمبابوے کی جانب سے سین ویلیمز نے پچھتر جبکہ برینڈن ٹیلر نے چھتیس رنز بنائے پاکستان کی جانب سے باولو افتخار احمد نے پانچ جبکہ محمد موسیٰ نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا پاکستان نے دوسر سات رنز کا حدف چھتیسویں اوور میں چار وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا پاکستان کی جانب سے امام الحق نے اکسٹھ گیندوں پر انچاس رنز بنائے بامر آزم نے ستتر رنز کی شاندار رننگ کھیلی پاکستان نے تین ونڈے میچوں کی سیریز میں دو سفر کی فیصلہ کو ان برطری حاصل کر لی اور اب موسم کی صورتحال محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں کا موسم سرد اور خوشک رہے گا گجرانوالا لاہور فیصل آباد ملتان اور اس کے گرد و نوام میں صبح اور رات کے وقت میں سموک کا امکان ہے گزشتہ روز لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد رہا خیب پختونخواہ اور شمالی ملوچستان کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے گلگت بلتستان اور خیب پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری بھی ہو سکتی ہے گزشتہ روز کردو میں درجہ حرارت منفیت تین ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اب تک کے لیے اتنا ہی ہفظہ جمال کو دیجئے اجازت مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے یو سی پی ٹی وی موسیقی